بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو می چینل ہانیا ہیلتھ اینڈ بیڈیو ٹیپز اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں وہ ہے ایک زبردست ریمیڈی ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ہی بہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنا کلر فیئر اور سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں یہ انتہائی کم خرچ اور آسان اس کا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر خورم کا آزمودہ ٹوٹکا بتانے کے لیے جا رہی ہوں میں آپ کو یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو ڈاکٹر خورم صاحب نے بتایا ہے اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں کو ٹرائے کرنے کے لیے جب کہا تو لوگوں نے ٹرائے کیا تو انہوں نے بڑے زبردست قسم کے فیڈبیک دیے اور اس کے ساتھ بہت سی کمپنیوں نے اس طرح کی اس کریم کو بنانا شروع کر دیا اور جو آپ کے چہرے کی رونک اور شدابی بخشنے والا ایک زبردست اور نیاب قسم کا میجیکل ٹوٹکا ہے تو آئیے ڈاکٹر خورم صاحب کا یہ ٹوٹکا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اس میں آپ نے سب سے پہلے لینے ہیں سندل کے دو کھانے کے چمچ سندل کا پاودر جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینے ہے دو کھانے کے چمچ خلدی آپ نے اس کو لینی ہے ایک چمچ تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور آپ نے سندل کو اور خلدی کو اس دودھ کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یعنی ایک پیسٹ سا تیار ہو جائے گا آپ کے پاس اور اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیسٹ کے اوپر سلولی سا اپلائے کرنا ہے اور اپلائیشن کے اس عمل کو آپ نے بیس منٹ تک رکھنا ہے بیس منٹ کے بعد آپ اپنی سلولی فنگرز کے ساتھ اس کو مساج کریں گی اور مساج کر کے آپ اس کو واش کریں واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے حیران کو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ انتہائی زبردست قسم کا ٹوٹکا ہے تو میرے تمام فرینڈ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے وہ دوست جو میری ویڈیو کو آج ہی جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیو وہ بہت آسانی سے حاصل کر سکے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ بیل آئیکن پہ کلک کرنا بھول جاتے ہیں اور پھر وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جی ابھی تک تو نیو ور نوٹیفکیشن ملا ہی نہیں بلکہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ نوٹیفکیشن ان تک پہنچتا ہی نہیں کیونکہ وہ بیل کو کلک کرنا ہی بھول جاتے ہیں تو فرینڈز یہ میں آپ سے ریکویس کروں گی کہ اس کو مت بھولیے اور لازمی کلک کر دیجئے اور کل ملتے ہیں دھیر دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ